بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ آسان اردو جرمن بول چال لیکسیون نمہ فوم فنسوان سے شازیر ہے اس میں ہم آج جرمن وکیبلری سیکھیں گے کچھ میں آپ کو ویر بتاؤں گی اور پھر اس کے جملے بتاؤں گی تو اس طرح اور کچھ آپ کو جملے دیے جائیں گے تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے جملے زبانی یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں باؤن باؤن کا مطلب ہے تعمیر کرنا میں جلد ایک گھر تعمیر کروں گا فلانسن فلانسن کا مطلب ہے پودے لگانا اس نے بہت سارے پودے لگائے درخت لگائے باؤن میں درختوں کو کہتے ہیں اس نے بہت سارے درخت لگائے ارائشن ارائشن کا مطلب ہے پہنچنا جلد ہی میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا بیٹے بیٹے کا مطلب ہے درخواست کرنا بیٹے گیبنزی میہ آئینن فیولا پلیز مجھے ایک پین دے دیں لیبن لیبن کا مطلب ہے پیار کرنا لیپس ٹو ڈائن من برکلش کیا تم اپنے شوہر سے واقعی محبت کرتی ہو کینن کینن کا مطلب ہے جاننا ایا کینسٹ زی ابر ہاوپ نشتر وہ اس لڑکی کو بلکل نہیں جانتا لانگ وائلن بور کرنا بور ہونا دو لانگ وائلسٹ میش زیہ تم مجھے بہت زیادہ بور کر رہی ہو بے گلائیڈیگن کسی کو برا بھلا کہنا دو بے گلائیڈیسٹ سٹینڈگ مائنن برودہ تم میرے بھائی کو مسلسل برا بھلا کہہ رہی ہو سٹینڈگ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل بے گلائیڈیسٹ برا بھلا کہنا دو بے گلائیڈیسٹ سٹینڈگ مائنن برودہ تم میرے بھائی کو مسلسل برا بھلا کہہ رہی ہو بے ان روہیڈ بے چین ہونا اے بے ان روہیڈ ڈیش زیہ وہ تمہیں بہت زیادہ بے چین کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے ارش ریکن ارش ریکن کا مطلب ہے ڈرانا تم مجھے بہت درا رہی ہو فروین خوش ہونا اس فروی مش آف وخن اینڈے میں ویک اینڈ پر بہت خوش ہوں شٹوزن شٹوزن کا مطلب ہے ٹھوکر لگنا اختون شٹوز ڈیش نیشت احتیاط کریں کہیں تمہیں ٹھوکر نہ لگ جائے ونڈرن ونڈرن کا مطلب ہے حیران ہونا اس ونڈرن مش اوبر ایرے ڈیمن شپروخن میں حیران ہو رہی ہوں تمہاری اہمکانہ باتوں پر بے کومن بے کومن کا مطلب ہے حاصل ہونا تمہیں جلد ہی ایک خط ملے گا ایک خط حاصل ہوگا یا بے کومن کا مطلب ہے ملنا یا پانا بے زوخن بے زوخن کا مطلب ہے مہمان جانا میری سہلی مجھے ہر ہفتے کو ملنے آتی ہے بے زوخن کا مطلب ہے ملنے آنا آلٹ آلٹ کا مطلب ہے پرانا یہ بہت پرانا ہے توکٹر بیٹی دو بیست مائنے توکٹر تم میری بیٹی ہو شنن شنن کا مطلب ہے خوبصورت واس فور این شنہ ٹاگ کتنا خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ موسن ضرور زی موسن میا زی موسن مٹ میا کومن تم ضرور میرے ساتھ آؤ کنڈ ایہ ویل کھائنے کنڈا اسے بچے نہیں چاہیے ویسن ویسن کا مطلب ہے جاننا ایہ ویل ایس ورکلش ویسن وہ یہ بات واقعی جاننا چاہتا ہے گیبن گیبن کا مطلب ہے دینا گیبن سی میا آئین گلاس واسا بیٹے پلیز مجھے ایک گلاس پانی دیں نوہ واسا بیٹے صرف پانی اشمیشتے کافی ٹرنکن میں کافی پینا چاہتا ہوں ہوتے واس گپٹ ان مٹا گیسن ہوتے واس گپٹ ان مٹا گیسن آج دوپیر کے کھانے میں کیا ملے گا اشماغ پیزا مجھے پیزا پسند ہے واس گی فیلت دیا امیٹا گیسن تمہیں دوپیر کے کھانے میں کیا پسند ہے بیٹے برینکن سی آئین گلاس اور آنگن زافت پلیز ایک گلاس ممالٹے کا جوس لائیں دیکوشے اسٹ گروس کچن بڑا ہے دس وون سیما اسٹ زیا ہل یہ بیٹھک بہت روشن ہے دس کنڈر سیما اسٹ کھلائن یہ کنڈر سیما کہتے ہیں چھوٹے بچوں کا کمرہ بچوں کا کمرہ چھوٹا ہے دس کنڈر سیما اسٹ زیا کلائن یہ بچوں کا کمرہ بہت چھوٹا ہے اشہابے فیر سیما رونوں میرا گھر چار کمروں کا ہے اشہابے وائس آوٹو میرے پاس سفید گاڑی ہے ڈائن آوٹو ایز روٹ تمہاری گاڑی لال ہے مائن ٹاکٹر اسٹ زیا لیب میری بیٹی بہت پیاری ہے بس مارکس ٹو آنا آنا تم کیا کر رہی ہو ہر پیٹا اسٹ خانسلا ہر پیٹا ہر کہتے ہیں میسٹر کو میسٹر پیٹا چانسلر ہے فارن ایس بان فیرٹ ناخ اوفن باغ فارن کا مطلب ہے سفر کرنا یا سفر پر ہونا ایس بان فیرٹ ناخ اوفن باغ یہ ٹرین اوفن باغ جا رہی ہے آوستائی گنزی بیٹے ریشت آوستائی گنزی بیٹے ریشت پلیس دائیں طرف اتریے ہم جلد ملیں گے میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا دس پیزا شمیکٹ زیا گوٹ یہ پیزا بہت مزے کا ہے وی ماخن ویا دس ہم یہ کیسے بنا سکتے ہیں زیہات درائے کنڈا اس کے تین بچے ہیں اش ایسے آئینن آپفل میں ایک سیب کھاتی ہوں کانش سر آر بائٹ گہن کیا میں کام پر جا سکتی ہوں کانش سر آر بائٹ گین کیا میں کام پر جا سکتی ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے جب تو پھر آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ اس کے مطابق ہم پھر آپ کو اور بھی ایسی ویڈیو بنا کر بھیجیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ